اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لگنین کرتا ہوں کیا سب لگ ٹھیک ہوں گے آج میرے ساتھ زہیر بھائی اور سفدر بھائی ہم ایک نئے فارم پر آئے ہیں یہ آپ کو بھی وزٹ کراتے ہیں کبوتروں اور جنوروں کا تو ابھی جنوروں کو سیٹ اپ کر رہے ہیں انٹرویو کے لیے ریڈی کر رہے ہیں جنوروں کو اور باقی وہ سامنے طلاب طلاب ہے جہاں پر بینس وغیرہ کو نلائے جاتا ہے اور ابھی ہم چھت پر مجھے تو دوستو بہر سے ریڈی ہو رہی ہیں اور ابھی ہم چھت پر آئے ہیں سفدر بھائی نیچے ہیں ان سے بھی ملکات کراتے ہیں پھر بعد میں ہی بیزی ہیں ان کے ساتھ بھی بھائی سفدر کے ساتھ بھی آپ کو ملکات کر رہتا ہوں بہترہ سبیزی ہیں اور ابھی آپ چھت کے لیے یہ کبوتروں کے لیے نظام ہے اور باقی ایک اور ڈیفرنٹ چیز انہوں نے کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بہر کامرے سے دیکھاتا ہے گاہیں جانوارو دوسرے بیسیں وغیرہ جو ہے انہیں نیچے رکھی ہوئی ہیں اور کبوتر اوپر چھت کے اوپر اور باقی لمبر دو پر جو ہے یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بکرییں وغیرہ کر رہی ہیں انہیں رکھی ہوئی ہیں ابھی شاید بکرییں جو ہے چڑھنے گئی ہوئی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھڑلی وغیرہ پڑی ہوئی ہیں برطن جو ان میں وہ چارہ وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ چھوٹے جانوارہ ہیں جو کہ ان کو بینسوں اور گاہیں کے بچے ہوتے ہیں وہ سامنے زوم کر یہ سب باقی یہ گاہیں ہیں فریزین ڈراؤن شارٹ کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہاں پڑے یہی عجیب چیز تھی کہ انہوں نے بکرییں وغیرہ جو ہیں وہ چھات کے اوپر رکھی ہیں لیکن اصل بات تابہ ہوتی کہ مزہ تابہ آنا تھا کہ اگر بکرییں جو آتی ہیں ابھی آج گئی ہوتی دیکھتے ہم بھی کس طرح وہ اوپر چھات پر آتی ہیں پوڑیوں کے ذریعے ویسے تاتی ہوں گی اور ویسے چلتی ہوں یہ نظر تابہ ہونی تھی تو ابھی ویسے وغیرہ جو ریلی ہو چکی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے یہ دوستوں ابھی فیلال سارا کچھ کام ٹھیک ہو گیا ہے تو ابھی فیلال جو پینسے بغیرہ بھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پڑا گئی ہیں بچارہ بغیرہ بھی ڈال لیا اور انٹرویو بھی سٹارٹ ہو گیا سہیر بھائی ہینڈل کر رہے ہیں انٹرویو کو اور سب سے بھائی لے رہے ہیں تو یہ چیک کی دی ابھی میں پاسیریوں کے اوپر بیٹھوں اور پینسے بھی آ گئی ہیں اپنی جگہ پڑ چارہ بغیرہ رکھ رہے ہیں وہ سامنے انٹرویو سٹارٹ ہے اس سائیڈ پڑ گوہیں بغیرہ ہیں اور چھوٹے جنور وہ وہاں سامنے تو اس طرف بھائی جو ہیں دودھ نکال رہے ہیں اس بھائی نے ابھی دودھ نکال رہے ہیں یہ گوہیں کا دودھ نکال چکے ہیں اور دوسرے بھائی وہ دوسری گوہ کا دودھ نکال رہے ہیں بھائی ٹی میں چیک کیجئے آپ بھی آتا کے ساتھ دو انٹرویو ہو گئے ہیں ایک بینسو پارڈ ڈیری فارمنگ پارڈ اور دوسرا جو ہے اور دوسرا جو ہے کبوتروں پار بھائی سلطر نہیں دی ہے دونوں انٹرویو اور ابھی کچھ ان سے کبوتروں کے پنجرے کے اندر جا کر سوال جواب پوچھ رہے ہیں ایک بھائی دو واج کے دسان منٹہ دے آئیی ایک بھائی لونڈی ہے پانج بھائی کے تھارہ منٹہ دے آئیی چینی کبوتریں دو واجے تو بھائی پانج بھائی کے تھارہ منٹہ دے سوہ چھے واج اوڑ دی چھے واج ہو تقریبا سوہ یارہ گھنٹے اوڑ دی رہی ہے ماشاءاللہ ابھی سوڑڑڑ بھائی فری ہونے والے ہیں تھامنل لے رہے تھے کبوتروں کے انٹرویو جو دیا ہے اس کے لیے تقریبا ساتھ بھائی سوڑڑڑ نے تھامنل بنا لیا لیا ہے ابھی تک میرا خیال میں یہ پکچروں کا شوق پورا کر رہے ہیں کیوں بھائی سردر پکچروں کا شوق پورا کر دے بھائی سردر آپ پکچروں کا شوق پورا کر رہے تھے یا تھامنل بنا رہے تھے دیکھ رہا تھا کہ تھامنل اچھا آگا وہ لگا لوں گا نہیں تو پکچر پھر وہ تو پڑی دائے گی مرہی رہے گی آئی کے انٹرویو کاسر ہے آج کے انٹرویو ایک ایک نہیں دو دو انٹرویو کبوترہ کا اور ساتھ پینسو کا میرا لیے آج کے لیے لکی اور آپ دونوں کے لیے انشاء اللہ کبوترہ میرا لکی ہوگا کل ہی ہو سکتا ہم آئی نا آج سب سے بھائی وزیت ہے کیونکہ دو دو انٹرویو ان کو لینے پڑے ایک جگہ پا رہی تو یہی کچھ آج کی ویڈیو تھی آپ لوگوں سے بہتر سے ملکار نہیں کرتے ہیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک دیجئے جا سب نا خیال رکھیے